موسیقی یہ ہمارا عاصف ہے یہ ہمارے ساتھ امہ چیریٹی انٹرنیشنل میں کراچی کے آفیس میں کام کرتا ہے اور ماشاءاللہ یہ اس کا نا نے یہ اس کی بہن ہے کیا نام ہے تمہارا نایاب تمہارا وجیہ ماشاءاللہ یہ اس کی والدہ محترمہ ہے اور اس کی ایک بہن اور ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے والد صاحب گاؤں گئے ہیں کوہاٹ کوہاٹ گئے ہیں لینے کے لیے اس کو لینے کے لیے گئے ہیں کام نہیں کام نہیں کام نہیں ہے اس کے پاس والد صاحب کے پاس نہیں تو یہ عاصف ماشاءاللہ ہمارے پاس کام کرتا ہے اس کے والد صاحب کے پاس کام نہیں ہے اور یہ بچے ہیں ان کے تو ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے والد صاحب کو ایک رکشہ لے کر دیں گے تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکے تو چھوٹے چھوٹے دیکھیں ان کے بچے یہ ایک کمرہ ہے اتنے ایک ہی کمرہ ہے اس پورے گھر میں اب یہ دیکھیں یہ کمرے کے اندر یہ رہتے ہیں اور کہاں سوتے ہوں گے کہاں اٹھتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور اس عاصف کو بھی بولے عاصف کے یہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا لڑکا ہے اور یہ کام کرتا ہے اللہ اس کو بھی برکت دے گا انشاءاللہ تو دیکھیں جو ہمارے جو امہ چیریٹ انٹرنیشنل کے ڈونرز ہیں میں ان کے بحاف پر دیکھیں یہ سارے کام جتنے بھی یہ کام ہیں یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے ہمارے جو آپ حضرات دیکھیں جو ڈونرز ہیں ہمارے ان کی اور آپ حضرات مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں وہاں سے لندن سے جو آیا ہوں یہاں پہ وہ صرف اسی لئے آیا کہ اللہ تعالی جو خیر کا کام ہم سے لے رہے ہیں امہ چیریٹ انٹرنیشنل سے لے رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہم خدمت کر سکیں تو دیکھیں یہاں تک پہنچنا اور مستحقین تک پہنچنا اور ان کو جو لوگ محنت کرتے ہیں اور جو عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحثیت مسلمان ہونے کے کہ ہم ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں آج کے دور کے اندر آپ کو پتا ہے اتنی مہگائی ہے لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا تمہارے اس گھر کا کرایا کتنا ہے یہ تین ہزار تین ہزار روپے مہینے کا کرایا ایک کمرے کا اور بس یہ چھوٹا سا سر چھپانے کیلئے جگہ ہے تو اللہ تعالی ان کو برکت دے جی اللہ تعالی ان کو کامیابی ہیں دے السلام علیکم میں مفتی صاحب کو بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمیں روزگار دیا اور یہ ہمارا روزگار چلے گیا گھر کا خرچہ چلے گیا اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ جس نے ہمیں روزگار دیا